اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل لیٹس کوک اینڈ کیئر آج ہم انڈے اور بریڈ سے ایک مزدار ریسیپی آپ کو بتائیں گے اپنی چائے کے مزہ کو دوبالہ کرنے کے لیے جھٹ پٹ سے یہ ریسیپی بنائیں اور انجوائے کریں اس سے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہوں سیدنا ابی بن کاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں دعا کے دوران آپ پر درود ہی پڑتا رہوں تو کیا ٹھیک ہوگا فرمایا ایسی صورت میں تمہیں پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے جامعہ ترمزی 2457 اس لیے درود شریف کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے درود پاک کا ورد کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں آمین ریسیپی کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے دو بریڈ کے سلائسز لے لیے ہیں سبز مرچ ایک چھوٹی والی ہافٹ مارٹر جس کے بیج نکال کے اسے کٹ کر لی ہے چھوٹی ہافٹ پیاز اسی بھی میں نے اس طرح سے بارک کٹ لی ہے اور تھوڑا سا سبز دھنیا چیز اس میں شامل کریں گے اور یہ بھی میں نے بھی تھوڑا سا موزریلا چیز لے لی ہے ایک ادت انڈا اس میں جائے گا نمک حسب زائقہ وان فورس ٹی سپون چلی فلیکس اور وان فورس ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اب ریسیپی کو شروع کرتی ہیں سب سے پہلے ہم انڈے کو پھینٹ لیں گے اس میں پاورڈر مسالے ڈال دیتے ہیں سبز دھنیا پیاز ٹیماتر سبز مرچیں ان سب چیزوں کو ڈال کے دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے اب بریڈ کا سلائس لے کے یہ میں نے ایک سٹیل کا گلاس لے لی ہے شاپ ایجیز والا اور اس کو اس طرح سے راؤنڈ کار دیتے ہیں اس طرح سے دونوں پیسیز اس طرح سے کٹ کر لیں گے اب ہم اس کی کوکنگ کر لیتے ہیں فلیم کو آن کرتے ہیں تھوڑا سا آئل ہم ڈالیں گے دوے کے اوپر اور فلیم کو آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے اب یہ اس طرح سے پیسیز اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم یہ مٹیڈیل ڈال دیں گے ہاف اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ہاف اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سلو فلیم پہ اس کو پکنے دیتے ہیں تھوڑا سا چیز ہم اس کے اوپر اس طرح سے سپریڈ کر دیں گے اب یہ جو پیسیز تھے اس کے اس کو اس کے اوپر ہوں رکھ کے تھوڑا سا پریس کر دیتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اب اس کی سائیڈ بدل دیتے ہیں اب اس کو ہلکا ہلکا پریس کر کے اس طرح سے پکا لیں یہ دوبارہ سے میں اس کی اوپر چیز ڈال رہی ہوں بس آپ نے ایک منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکا لینا ہے تاکہ اس کی چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے ایک منٹ کے بعد سینڈوچز بلکل ریڈی ہیں اب ہم انہیں ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں مزیدار سینڈوچز دیار ہیں آئی ہوپیو انجوائیڈ دی ریسی پی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ